کنیا بدھ ودھیال بکتور میں مرکز وزیر حردیب سنگپوری کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل دھری سوینٹی کے منسوخی کے بعد ترقی کا نیا دور جاری ہے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت نے نو سال میں وہ ترقی کر کے دکھائی جو کئی دہائیوں میں نہیں ہو سکتی تھی نیوز اٹین جمہو کشمیر سے انٹرویو کے دوران مرکز وزیر نے یہ باتیں کہی کٹوہ میں بے قابو ٹرک کے دکانوں میں جا گھوسا دکانوں کے گرنے سے بڑا نقصان لوگوں نے سلط پر تیز رفتار گاڑیاں چلانے والوں پر لگام لگانے کی مانگ کی زلہ کٹوہ کے جنرل بس اسٹینڈ کے قریب دیر رات سلک حادثہ پیش آیا اٹلری موڑ سے آ رہا ہے کہ سیمنٹ سے بھرا ٹرک دکانوں کو توڑتا ہوا دکانوں کے اندر جا گھوسا غنیمت یہ رہی کہ دکان بند تھی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا بدروہ کے تیس سوڈنٹس کے ایک گروپ کو بھرت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا گیا پہاڑی زلہ ڈوڑا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے پسماندہ نوجوانوں کو ملک کے رنگہ رنگی دیکھنے کا یہ سنہری موقع فراہم کیا گیا بیٹالین ہیڈکوارٹر سرنا بھدربا سے سیار پی اف کے تیس سویں بیٹالین کے کمانڈنٹ دو اندر سنگر نیگی نے ان کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا سیار پی اف کے مطابق برپوش پاڑوں میں رہنے والے کئی لوگ کبھی بھدربا سے باہر نہیں گئے موغل روڈ پر یہاں تستائی طور پر بحال ہوا ہے روڈ کھلنے کے بعد پچھلے آٹھ دنوں سے پریشان لوگوں کو راحت ملی ہے راجوری سے جمع جا رہا ہے کہ پیسنجر ٹیمپو حادثہ کا شکار ہوا تیرا یاتری گھائل سبھی گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا زلہ اسپتال باڈی پورا میں ڈی سی باڈی پورا ڈاکٹر عویس احمد نے آئی ڈی سیف کا ادھگھاٹن کیا اسے موقع پر اسپتال کے چکچک آدھیک شک ڈاکٹر شیخ مشتاق بھی موجود تھے کرگل زلے میں آمادی پارٹی نے اپنے کاریالے کا ادھگھاٹن کیا اسے دوران پارٹی کے کئی ورش نیتہ موجود رہے کاری کرم کے دوران لوگوں کے مددوں پر وستار سے چرچہ کی گئی جلت ریزلٹ نگالی کے مانگ کو لے کر ابھی ہرتوں نے شملا میں سچی والی کے باہر پر درشن کیا سی ام سے کرنا چاہتے تھے ملاقات سکوک ایمنٹ کے آجا ہم بیٹھا جو پہر تین بجے راج سچی والی میں ہوگی بیٹھا قریب دو درجن ایجنڈوں پر چرچہ سمبھو بجٹ میں کی گئی گوشناؤں پر لگ سکتی ہے مہر لوگ نرمال اور کھیل منطری وکر مدد سنگھ آج اونا کا دورہ کریں گے ویبن بھاگو کے عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے وکر مدد سنگھ جمہو میں جگتارو شنگر اچار نے اس ورش امرنات یاترہ کی آودھی بڑھانے پر پرسینطہ ویرتی کی ساتھی شد دھالوں کے سرکشہ کے پختہ انتظام کے لیے اچھت اپائے کرنے پر زور دیا پہلگاہ میں ایک دل دیلا دینے والا وہ حادثہ پیش آیا دیودار کے پیڑ کے نیچے دب کر تمیلناڈو کے ایک پریٹک کے موت ہو گئی پریٹک کے پہچان تمیلناڈو کے طور پر ہوئی ہے ویشو پریابران جیوس کے موقع پر گریس کے بکتور علاقے میں سینہ کیور سے ایک سما روح کا ایوجن کیا گیا کنیا مدھ ویدیالے بکتور میں آجیت اس کاری کرم میں بڑی سنکھیا میں اسکولی بچوں نے بھاگ لیا ززکار میں بودھ پر نمات ہندھام سے منائی گئی ززکار بودھسٹ ایسوسیشن نے زیڈ بی اے یوتھ ونگ کے سہیوک سے کاری کرم کا ایوجن کیا سنکھوں میں ویشو پریابران جیوس کا ایوجن کیا گیا اس موقع پر ریلی بھی نکالی گئی جس میں چھاتر شاتروں نے حصہ لیا اور لوگوں سے پریابران کو سوکش رکھنے کی اپیل کی ریسلنگ فڈریشن کے پورو ادھرکی بریج موشن سرانشن کو گرفتار کرنے کے مانگ کو لے کر سیونکت اکھیسان مورچہ دوارہ ویرود پردرشن کا آرس پورا میں بھی دیکھنے کو ملا یہاں کے میرا سائے میں سیونکت اکھیسان مورچہ کے صدسوں نے کیندر سرکار کے خلاف پردرشن کیا سنبول سونواری کے مین مارکٹ میں ایٹیم سویدہ نہیں ہونے سے یہاں آنے والے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نیوازیوں نے جمہو کشمیر بینک کے ادھکاریوں سے سمول اسپطال شیطر کے پاس ایٹیم سویدہ پردان کرنے کا آگری کیا لدہ کے سانسد نے دراز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پارٹی کاری کرتا ہوں سے ملاقات کی ساتھی گریس کے گشان میں ریلی کو سمبودت کیا سانسد نے دراز کے پہلے لنک روڈ کی آدھار شلہ بھی رکھی شوپیہ پی ٹی پی ایوچار جی یاور بانڈے نے بٹمارن وانپورا کے دور دراز کے علاقے کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے شیطر کے کئی پرتنیتی منڈل اور گرام پرتنیتیوں کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی پی ہمیشہ جنتا کی پہنچ کے لیے زمین پر رہتی ہے اور ہمیشہ اس تھانی مانگوں کو پرشاسن کے سامنے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے راجوری کے بدھل کے دھار علاقے میں آتنگوات سے پرباہوی پروار دوہزار پانچ سے نیائے کا انتظار کر رہا ہے دوہزار پانچ میں دھار اور مورا گبر میں آتنگیوں نے الف سنکھیک سمودھائے کے چار پریباروں کے دس ادسیوں کا گلہ ریت دیا تھا اس سے گھٹنا کے بعد لگ بک تیرہ پریبار گاؤں سے بھاگ گئے تھے اور بدھل شہر میں شرری تھی ویشو پریابران دیوستوں پلکش میں سونڈبرگ میں سوکشتہ بھیان کائوجن کیا گیا جس میں اسکولی بچوں اور اس تھانی لوگوں کے علاوہ آدھیکاریوں اور کرمچاریوں نے بھی بھاگ گیا ریلی میں ویبینستانوں سے پلاسٹک کی تھیلیوں اور بوتلوں سہیت کچھرے کو جمع کرنے کا کام کیا گیا تاکہ لوگوں میں سوکشتہ کو لے کر جاگ رکتہ پیدا ہو سکیے ڈگر پریشد راجوری نے ویشو پریابران دیوست پر کاری کرم آجود کیا جس کا مقصد راجوری میں سوکشتہ اور ویسٹ سیریگریشن کو بڑھانا تھا ڈگر پریشد راجوری کے اندیش نے جنتہ سے پریابران سوکشتہ کو پرطھم دینے کی بات کی جمعو میں امرناتھ یادری نواز کا سنگے بنیاد رکھنے کے تقریب لیٹرینڈ گورنر منو سنہ کے ہاتھوں ڈیزاسٹر منیجمنٹ سنٹر کا بھی سنگے بنیاد مرکز وزیر حردیب سنگھپوری کی تقریب میں شرکت سبزلہ ترالوے میک میں آر اینڈ بی نے اس سال میکڈنائزیشن کا عمل بازاتہ شروع کر دیا اور ادھائی اہمیت والی سڑکوں پر میکڈن بچھائے جا رہا ہے جہاں پہلے ہی چوری بگ اور پنگلش پر میکڈنائزیشن کی گئی وہیں اب امیر آباد نامی گاؤں میں بھی پہلی بار چند سڑکوں پر تارکول بچھائے جا رہا ہے اس سلسلے میں آر اینڈ بی سبزل ترال سے ملسلی ملازمین نے اے ای ای فارو قیمت کے قیدت میں غوثیہ کال انہوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جموکشمیر ورکبورٹ کی زیلی یونٹ بابا رشی ٹنمرک نے جموکشمیر سوشل فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر مشہور زیر بابا رشی ٹنمرک میں عالمی یوم محولیات کا انعقاد کیا یہ پرگرام مزار کے کیمپس میں شروع ہو اور پورے مزار اور جنگلاتی علاقے میں خصوصی صفائی مہم بھی چلائی گئے سکشہ بندر کہ نی ا ار ا ف رنکنگ جاری رنکنگ میں آئیٹی بندی کو تیترمہستان اور آل رنکنگ میں آئی ایٹی بندی کو تیترمہستان سو اسطح اפר triangle میں اِ ماچر کا یہ اکلوثر سستان ہے ہی مہ چل으� میں دو میڈکل کالیج کو ملے نئے پرنسپل میڈکل کالیج نہان اور میڈکل کالیج چمبا کو ملے نئے پرنسپل بندی میں لیکھا عدی کاری پر بی بی ایم بی کے کرمشاریوں نے حلہ بولا اور لیکھا عدی کاری کی کارشیلی پر سوال اٹھا ہے کرمشاریوں نے لیکھا عدی کاری پر ویتر نیرمان کے معاملے میں انوشک اپرتی لگانے کا بھی آروپ لگایا جیتی پرکشہ کا ایک اور پیپر لیک ہوا ہے ویجلیس نے درج کی ایک اور ایف آئی آر دس لوگوں کو بنایا گیا آروپی ایک لاکھ ساتھ آزار آٹھ سو اٹھتر اپنی ہرتیوں نے دی تھی لیکھت پرکشہ معاملے میں اب تک درج ہوئی ہیں کل ساتھ ایف آئی آر مجیسی کے شیئرمن آرون کمار جی سرائن بورڈ ڈائریکٹر ہوئی جی سی منیش جی ہمارے سرائن بورڈ کے میمبر آدھرنی پیسو موٹی ساسٹری جی آدھرنی کیمرائی جی آدھرنی کیلاز مہرا سادھو جی سرائن بورڈ کے سی او مندیب بھنداری جی میرے سمو ککسٹ دیبن ندار جنیٹک اور ساماجی سنگچنوں کے اتینت ورشت پرتیبی میں نام لوں گا تو سوٹا نام مجھے دھیان ہے یہ لگتا کہ سمجھ جایا ہوگا جنون قسمیر پرساسن کے امارے سبھی سہیوگی او ایل جی سی کے سبھی ادھکاری بابا برفانی میں آسہ رکھنے والے سبھی بھاک گاہ دیبیوں سجنوں اور میترو اس پویترکارے کے سبھارند کی پرتکشا کبھی مہینوں سے تھی لیکن اس پرتکشا میں جو دیبی رہسی ہے پہلے میں اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا میں جہاں کا رہنے والا ہوں اتر پردیس میں گاجی پور میں ایک بڑے پرسیل دسمت ہوئے دیکھا ساتھ دیکھا ساتھ نے لکھا کہ ترپا تھری کب ملہیں گی دھوں کہاں کونے بھیک دیکھا ساتھ کہتے ہیں کہ جس دن آپ کے اندر رام نان کی دھوں بڑے گی اسی دن سے تاغلوں کی طرح دوار دوار جا کر گروہ کو دھوں ہا جائے اور سبگرو کس ریس میں مل جائیں گے یہ پتہ نہیں کئی جگہ وہ بھٹکے انیک جگہوں پر دیکھا خوب ساتھوں کی کو پڑھا چرچہ کی لیکن کہیں بھی وہ جیو کی دکھائی نہیں پڑی جو ان کے اندر تم کو جاگرک کر دے دیکھا صاحب بڑے سے بڑے دکھانوں کے پاس گئے اور اُلٹے پاؤں گا اٹھائے اور ایک دن اچانک جب وہ راستے پر چلے گیا رہے تھے تب ایک مجرگ ملے جو کچھ گنگنا رہے تھے وہ ابھی چھون کر سمدھ دیکھا صاحب کے بھی کر کو جاگرک ہوا اور وہ چھپ چاپ ان کے پیچھے ہو لیے اس مجرگ کا نام گلال صاحب تھا انہیں نے بھی پہچان لیا کہ یہ ہی وہ اسی سہر جسے میں دھوں گہا تھا اور پھر جیون بھر گوئے اور اسیس کا ساتھ نہیں چھوٹا آپ میں سے ایک لوگوں کو دھیان ہے کہ کچھ مہینے پہلے اس جمین کا آونٹن اور بھون پوزن ہوا تھا اس کے بعد سے میں سنت بھی خاص ہاتھ کی تلاس میں تھا کہ دوڑا عمرنات کے بھکتوں کے لیے کیے جانے والے اس پویتر کارک کے لیے کوئی نہ کوئی تو ملے گا ایک دن بان پردان منتری جیسے میں نے چرچہ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ادھر کہیں جانے کی جلوت نہیں ہے آپ حردیق سنگھ پوری جی سے ملیے اور اس کارے کو وہ پورا کھرائیں گے تو میں آبھاری ہوں حردیق سنگھ پوری جی کا اور چیرمن ہوئی جیسی دکٹر عرون کمار جی کا جنہوں نے دینا بلند کیے ہوئے دیس بھرس سے آنے والے سردھالوں جنہوں کے لیے ادھر من سے ایک پیون کروڑ روپے اس بھون کے نرمان کے لیے سکر کیا ہے تو میری کلاس پوری ہوئی آج کارے پرارند ہوا ہے اور جنہیں نہیں لکھنے منتری جی نکاگی بھائی دیس بھر کے سردھالوں آتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ اترا میں کچنائی بھوت ہے جیسے آپ کو بتایا گیا لگ بھگ تیرہ ہزار پھٹنی جائی پر درگم راستوں میں دیس کے کونے کونے سے بلکہ دیس کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں تو انہوں نے تاکہ یہی وقت ہے صحیح وقت ہے منو جی اور بھی جو چہیے وہ لے بھی جئے تاکہ پوری یاکرہ سوگم ہو جائے تو میں پھر سے ایک بار منتری جی کا دشیس روپ کے حدر سے آبھار دیکھ سکتا ہوں آگے میں بتاؤں گا کہ اور کیا کہ میں لینے والا ہوں سریمت بھاگوز گیتہ مولیٹ ہے کہ وہ لوگ زیدھے پوری کھوٹے ہیں جو تیرک ہستامن کی پویترتہ کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک سنسکرٹہ سلوک ہے سوین ہی تیرثان پنند سنکر بھگوان سنکرٹی پویترتی یاترہ کے لیے آج بھوپرتک شک یاک جکتا